اسلام علیکم ویورز نیوز ٹوڈے میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نیو اینڈ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بھروقت پہنچ سکیں ویکم بیک ویورز چیئرمن سینٹ الیکشن میں یوسف رزا گلانی کو پڑھنے والی ووٹوں میں سات ووٹ زائع ہونے کے بعد اینکر عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے سنجرانی کو گران دیں گے اور گلانی منتخب ہو جائے گا یہ سب نعرے بازی ہے یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک چیئرمن سینٹ حلف لے چکا ہے اور حلف لینے کے بعد وہ ذمہ داریاں سنبھال چکا ہے اس نے پہلا کام بھی کر دیا ہے کہ ڈیپٹی چیئرمن کا اس نے انتخاب بھی کروا دیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ ایک اپر ہاؤس ہے کوئی مزاق نہیں ہے کہ آپ نے ایک سینٹر کو متخب کیا اس نے موقع پر حلف بھی لیا اس نے اپنی ذمہ داریاں شروع کر دی اب تھوڑے دنوں بعد آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ وجہ ہو گئی ہم اس کو ہٹا رہے ہیں یہ کسی ایکسٹر آرڈنری حالات میں تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں اور اگر یوسر رضا کے لانی جائیں گے اپیل میں وہ سات بندے ان کو لانا پڑیں گے جو آ کے کہیں گے کہ ہم نے غلط ووٹ ڈالے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا وہ پہلے یہ تسلیم کریں گے اور عارف عمید بٹی نے اینکر عمران خان کی بات میں وزن ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہوگا جن کی گلتی ہے سزا بھی انہی کو ہوگی اینکر عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے اپنے سب سینٹر کو سب سمجھایا ہوتا ہے کہ کیسے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور یہ جو ضائع کیے ہیں یہ بالکل جانبوجھ کے ضائع کیے گئے ہیں کوئی انجانے میں گلتی کی وجہ سے نہیں ہوئے یہاں سب وہ لوگ ہیں جو آئین کو تشکیل دیتے ہیں سو ویور اس ویڈیو کے اندر اتنے ہیں اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیں تاکہ آنے والی لیٹس نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں